چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمین ایز جو ہے وہ لوجز میں رہتے ہیں اور اس وقت بابرکت مہینہ ہے رمضان کریم کا میں یہ بات بہت دفعہ آن ریکارڈ کہہ بھی چکی ہوں اور جو اختیار رکھنے والے علا افسران ہیں ان کے بھی گوشت گزار کر چکی ہوں لیکن بات وہی ہوئی کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اکان دیا پارلمنٹ لوجز میں موزن کی اچھے موزن کی موزن تو ہے وہاں پہ لیکن اچھے موزن کی ضرورت ہے وہاں پہ شاید بہت سے لوگوں نے اس چیز کو فلیٹ کیا ہوگا لیکن میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو فلیٹ کیا کہ ہمارے پاس جو موزن ہے جو اعزان دیتا ہے اس کی اشد ضرورت ہے میں الفاظ نہیں ڈھون پا رہی ہوں کہ میں ان کو کس طرح سے تشریح کروں ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے آپ بھی سندھی سمجھتے ہیں ادراباد میں پڑھیں آپ کہ کہنجی روان براہت کہنجو کھلن بخواری کہنجو روان براہت تو کسی کا رونا بھی راہت دیتا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو آپ کو راہت ملتی ہے لیکن کہنجو کھلن بخواری کسی کا حسنا بھی خواری ہوتی ہے تو ابھی جو موزن ازان دیتا ہے میں اس کی آشان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی لیکن ازان وہ چیز ہے جو آپ کی روح اور آپ کے جو آپ کی تاثرات ہیں ان کو یہ وہ فیلنگز دیں کہ آپ چاہے کتنے بھی ضروری کامیں مصروف کیوں نہ ہو لیکن جیسے اس موزن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں آئے تو آپ خود ساختہ وہ سب چیزیں چھوڑ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور بھاگنا شروع کریں کہ جا کے میں سربس حجود ہوں اس موزن کے پیش امام جو کھڑا ہے وہاں پہ وہاں پہ جا کے اللہ کے حضور جو ہے وہ سربس حجود ہوں لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے جو اس لاجز میں موزن ہے نا وہ جب آزان دیتا ہے تو ایک کچیب قسم کی بھیزاری ہوتی ہے کہ یہ جب چپ کر جائے تو میں سچ کہہ رہی ہوں یہ میری اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہوں میں معافی چاہتی ہوں اس بات پہ لیکن خدا رہا میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اچھے موزن کی ضرورت ہے پارلمیڈ لاجز میں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز پر ضرور دھیان دیں گے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے شکریہ جمانی صاحبہ جناب خواجہ آصف صاحب جناب اس فیکر یہ بات جو ہے میری بہنچ گفتہ نے بلکہ صحیح کہی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں یہ بلکہ صحیح بات ہے لیکن ابھی کوئی پندرہ بیس دن سے بلکہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے جو آزان آ رہی ہے اس کی الحمدللہ سمجھ بھی آتی ہے اور کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور جس طرح شکفتہ بہن کہہ رہی تھی اس سے جو ہے ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں یا مسجد میں جھر میں جا کے نماز پڑھیں پہلے تو پتہ نہیں لگتا ہے کس زبان میں وہ آزان دی جا رہی ہے یہ بلکہ صحیح کہہ رہی ہے تو یہ لیکن ابھی پندرہ بیس دن سے آجنگ دیل بیر می آؤٹ سر پوائنٹ بیل ٹیکن اور جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے ان کو میں ڈاریکٹ کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں موسیقی موسیقی